بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویور آج میں موجود ہوں چاچا شمل کے پاس صبح ساڑھے ساتھ بجے چاچا شمل میرے گھر آ گئے اور میرے گھر آ کے بے حد روتے رہے ہیں چاچا شمل جو ہیں ایک ٹانک سے ڈیسیبل ہے اس وقت بھی سسکیاں بھر رہے ہیں ٹھیک دس تن بعد چاچا شمل کی بیٹی کی شادی ہے بیٹی جس کی بھی ہو اپنی بیٹی ہوتی ہے اللہ پاک ان کی بیٹی کا نصیب اچھے کرے چاچا شمل نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے سسران والوں کے ہاں کر دیا ہے چاچا شمل کا جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ یہی ہے جو کہ اس وقت اس قابل نہیں ہے کہ کما کے چاچا شمل کو کچھ دے سکے بابا جی کے کام یہ ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ہاتھ دیکھ سکتے ہیں سارا دن بابا جی کماند کی جو فصل ہوتی ہے وہاں کام کرتے ہیں پیارے بیور چاچا شمل سارا دن کماند کی فصلوں میں کام کرتے ہیں وہاں سے جو گھاس ہوتا ہے کماند کا ایک گھٹلی چاچا جی کتنے دی بکتی ہے سارا دی ایک سارا دی بیچ کے وہ ہنڈرڈ سے چاچا شمل اپنے گھر کا روزگار چلاتے ہیں یہ چاچا شمل کی سٹوری ہے ساتھ ان کی ہماری بہن بھی موجود ہیں ان کی وائف اور ساتھ ان کے والد محترم بزرگ بھی موجود ہیں اللہ پاک ان کے لیے آسانیہ پیدا کریں پیارے بیور یہ بہت پریشان ہے ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں زیادہ سمان نہیں چاہیے بس ہم اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دیں ان کو یہاں سے رخصت کر سکیں اس کے لیے جو بیسک نیسیسری چیزیں ہوتی ہیں جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں کپڑے تھوڑے بہت برطن جائے نماز اور برطن رکھنے کے لیے جو لوہے کی جو ٹرنگ وغیرہ ہوتی ہے یہ چیزیں ان کو ریکوائیڈ ہیں بہت پریشان ہے چار پائی بھی ساتھ دینے پڑے گی ابھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو باقی باتیں جو ہے چار شاہ مل اپنی زبان میں آپ سب کو سمجھاتے ہیں اسلام علیکم بابا جی اب بتائیں آپ کتنا پریشان ہیں بہت پریشان ہے بہت پریشان ہے میرے کل کشنی آسلو میں بیٹی کے لیے رخصت خیر سے رخصت ہو جائے ابھی کچھ سمان گھن گی دے پیارویور صرف داستین باقی ہیں اور داستین میں بابا جی نے کچھ بھی نہیں لیا مجھے کہتے ہیں کہ دکان پہ میں گیا تھا برطن لینے وہاں پہ میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ ادھار پہ مجھے برطن دے گئے اور انہوں نے انکار کر دیا اور میں واپس گھر آگیا ہوں تو یہ ان کی سٹوری ہے بھائی آپ کے کتنے بچے ہیں بچے پانچ بچے ہیں سب سے بڑا بیٹا یہی ہے ساتھ کوئی نہیں دینداز سابر کھولا بڑے کھلے ہوں سے اچھے ان کے بھائی بھی مذہور ہیں محمد شمل جو ہمارے چاچوں ہیں ان کا بھائی ہے وہ بھی ایک ٹانگ سے ڈیسیبل ہیں کل بھی نہیں ہے اللہ پاک ان کے لئے جی آسانیہ پیدا کریں اسی کے ساتھ ان کے والے صاحب موجود ہے اسلام علیکم بابا جی کیا حال ہے بابا جی آپ دعا کریں آپ بزرگ ہیں اللہ پاک ان کے لئے آسانیہ پیدا کریں اللہ پاک ان کے لئے آسانیہ پیدا کریں اللہ تعالی نے دے کہ ویریفکیشن کی ہے تو اب اس شادی میں جاست ٹین ڈیز باقی ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کم از کم کم از کم یہ اپنی بچی کو خیر و آفیت کے ساتھ یہاں سے رخصت کر سکیں چاچے شمل کہتے ہیں کہ بے شک میں کچھ بناوں گا نہیں شادی پر صرف جو بیسک چیزیں ہیں جو کپڑے ہیں جو برطن ہیں جائے نماز یہ چیزیں میں کم از کم لے کے اپنی بچی کو یہاں سے دے سکیں اللہ پاک ان کے لئے جی آسانیہ پیدا کریں ہمارا کام چاچا جی صرف کوشش کرنا ہے آپ نماز پڑھیں دعا مانگیں اللہ پاک آپ کے لئے اپنے غیب سے انشاءاللہ تعالیٰ فرمائے اللہ حافظ ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے میری بین انشاءاللہ اللہ پاک ضرور آسانیہ پیدا کریں گے